احل بھی نمبر دس اس میں سوال کیا ہے کہ عبدالوحاب لیل جی کو تو المحنت کے اندر گمراہ لکھا ہے تو آپ وہ مسئلہ مانتے کی نہیں مانتے تو انہوں نے کہا دیکھو دو طرح کے مسئلہ ہیں ایک مسئلہ کا تعلق عقیدے اور عمل کے ساتھ اس میں ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں اور ایک مسئلہ واقعات کا ہے واقعات کا جیسے جرہ و تعدیل مسئلہ تو آپ اباب علیفہ سے لیں گے کہ نماز کا مسئلہ کیا ہے عقیدہ آپ علماء سے لیں گے لیکن ایک رائعی ضعیف ہے یا مضبوط ہے اس میں آپ امام صاحب سے اختلاف کر سکتے مسئلہ سے اختلاف نہیں کریں گے لیکن اس مسئلے میں یہ ضعیف ہے تو یہ جو عبدالوحاب نجدی کا واقعہ ہے اس کا تعلق واقعات کے ساتھ ہے اور واقعات جس طرح پہنچا اسی کی مطابق فیصلہ کرے گا تو ان کے پاس انہوں نے چونکہ عبدالوحاب نجدی کے اصل مسائل نہیں پڑے تھے لہذا اس پر گمرے کا فتوہ لگایا بعد میں اب حوالہ بھی سننو بعد میں جب مولانا خرمہ صانفوری مولانا کو پتا چلا کہ عبدالوحاب نجدی کے ایسے نظریات نہیں تھے تو انہوں نے اپنے سپور سے رجوع کر لیا تھا لہذا اب ہمارا بھی اختلاف بھی نہیں ہے اور یہ رجوع آپ کو ملے گا مولانا منظور نومانی صاحب ان کی کتاب محمد عبدالوحاب نجدی اس کے اوپر قارطیب صاحب کی تقریز ہے اور اب حوالہ صاحب کی تقریز ہے انہوں نے اس میں ماضح لکھا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے غلطی سے بیان ہو گیا میں اس سے رجوع کرنا تو اب تو یہ مسئلہ بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ یہ المحنس اگر اتفاق کرنا ہے تو وہاں تو نجدی کے خلاف باتیں لکھی ہیں جب آپ تو نجدی کے سب سے بڑے نجدی آپ یہ ہے کہتے ہیں تو ایک تو وہ واقعات کا تعلق واقعات میں اختلاف یہ مذہب سے نکلنا نہیں ہے مسائل میں اور عقیدے میں اختلاف یہ مذہب سے نکلنا ہے دوسری بات ہے اس مسئلہ سے رجوع ہو چکے اور مرجوب قول پیش کرنے والا وہ صحیح آدمی نہیں ہوتا ہے ایک قول سے میں رجوع کر چکا ہوں ایک آدمی کو میں نے کہا تو دو نمبر آدمی اب میں ایک عزت میں سے معذر کرتے اب وہ اسی دو نمبر والے قول ایک صاحب کا تقاضہ تو نہیں ہے تو عزت مولانا قیل صاحب اس سے مسئلہ سے رجوع بھی کر چکے تو اب ہمارے کوئی اختلاف بھی نہیں رہا مسئلہ پہ مسئلہ بھی نہیں رہا بات سمجھے کی نہیں سمجھے مسئلہ کلئر ہو گیا تو اشتار امشتار امکر آف